بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہِ رمضان کے آج کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف تین بار اللہ کا یہ نام پڑھو تین سیکنڈ کے اندر مقصد پورا ہو جائے گا ساتھویں آنسمان سے نصیب چمک کر اترے گا رب قبعہ ماہِ رمضان کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی تمام لا علاج بیماروں کو شفائے عطا فرمائے بے روزگاروں کو روزگار بے اولادوں کو رزے کے حلال سے مالا مال فرما اللہ والو آج رمضان کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف تین بار رب قبعہ کا یہ نام پڑھ کر دیکھئے تین سیکنڈ کے اندر اندر ہر مقصد پورا ہو جائے گا ساتھویں آسمان سے نصیب چمک کر اترے گا رب قبعہ ہر شیعہ پر قادر ہے وہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی علاقل شیعین قدیر ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمارے پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے صرف رب سے رجوع کیا رب سے دامن پھیلا کر مانگا رب سے ہی مانگا کریں ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالی سے ہی مانگنا چاہیے محترم ناظرین رب سے دامن پھیلا کر مانگا آج تک کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے وہ سب سے پہلے دنیا والوں سے مانگتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تھک ہر کا جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے رب سے نہیں مانگتا اتنے میں رب کی ذات نراز ہو جاتی ہے جس مندے سے رب نراز ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا اس سے مل جاتا ہے رب کا نراز ہونے کے بعد ہر شے کو چھین لیتا ہے جس مندے کو لگتا ہے کہ اس کی دوا قبول نہیں ہوتی اس کی مشکلات پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی طوبہ کریں کیونکہ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مندے کو کامجاب بنا نہیں سکتی اس لئے سب سے پہلے کامجابی کا راز رب کو راضی کرنے میں ہے اللہ والو آئیے آج آپ کو رب کو راضی کرنے کا بہترین وظیفہ اور ایک ایسا عمل جس کو تین انگلیوں پر پڑھنے سے میرا رب ایسا راضی ہوتا ہے ایسا راضی ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑھتی دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا نہیں پڑھتیا رب کعبہ کبھی کسی کا متاج نہیں بناتا پورے سال کی کامجابیاں پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گا محترم ناظرین اب بھی بدنصیب ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان کے دن صرف تین بار رب کعبہ کہ یہ نام بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ کر غیبی خزانوں سے مالا مال نہیں ہوتا آمیس سے جو بھی جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نیا گھر چاہتے ہیں نئی گھڑی چاہتے ہیں نیا دولت اور شہر چاہتے ہیں جزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بڑھنا چاہتے ہیں وہ ماہ رمضان کسی بھی دن صرف تین بار رب کعبہ کا یہ نام پڑھ کر دیکھے میرا رب ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرمائے ہر قدم پر کامجابی آپ کا مقدر ہو جائے گا محترم ناظرین جو واقعی کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتے ہو جو دیکھنا چاہتا ہے کہ صبح وظیفہ پڑھا اور افتاری سے پہلے کامجابی مقدر ہو جائے وہ آج ماہ رمضان کا وظیفہ کرے کیونکہ یہ وظیفہ اتنا تیز بہحدف ہے کہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے تو آئے اس عمل کے طرف چلتے ہیں عمل کچھ ہستری کیسے ہے کہ آج ماہ رمضان کے دن آپ جب چاہیں وظیفہ پڑھ سکتے ہیں باوظو ہو کر آپ نہیں کرنا ہے باوظو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھئے مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی جلد پورا ہو جائے گا آج میں شرطیہ طور پر کہتی ہوں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ افتاری سے پہلے پہلے رشتے کی خوشکبری مل جائے گی نہیں تو انشاءاللہ رمضان میں ہی مل جائے گی جکین کامل کے ساتھ کریں جو لوگ رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں وطین بار رب کا باقہ یہ نام پڑھیں ٹھوکرے کھتی ہیں وہ جگ مارتی ہوئی خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی اگر آپ واقعی کھلیاں کو سے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اول وہ آخر گیارہ گیارہ بار درودے شریف اول وہ آخر گیارہ گیارہ بار درودے پاک پڑھنا ہے ایک مارے میں یہ ساتھ بھی پڑھئی ہے تاں کہ ہم سب کو سوا مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیا کریں تاں کہ جیساری رہنے والے صدقی جاریے میں آپ کا بھی حصہ ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہم صلح علی محمدین وآلہ محمدین کما صلح تلال عبراہیم وآلہ عبراہیم انا کحمد و مجید اللہم بارک علی محمدین ولہ علی محمدین کما بارک تلال عبراہیم وآلہ عبراہیم انہ کحمد و مجید تو اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ رب کعبہ کہتی نام پڑھنے ہیں یا باست یا فتح یا کریم یا باست یا فتح یا کریم پڑھنے ہیں تین انگلیوں پر پڑھنے ہیں ایک انگلی پر تین نشان دوسری پر تین نشان تیسری پر تین نشان اس طرح سے آپ نے یا باست یا فتح یا کریم کو ہاتھ کی تین انگلیوں پر کل ملاکہ نو بار پڑھنا ہے یا باست یا فتح یا کریم ملاکہ پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا باست یا فتح یا کریم ملاکہ پڑھا تو دو بار ہو گیا یا باست یا فتح یا کریم ملاکہ پڑھا تو تین بار ہو گیا تینوں لفظوں کو کٹھا پڑھنا ہے اور ایک بار کونٹ کرنا ہے گنتی کرنی ہے اس طرح سے آپ نے ماہ رمضان کے آج کے اس خاص دن میں تین ہاتھ کی تین انگلیوں پر کل ملاکہ نو بار یا باستو یا فتح ہوں یا قریب پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے یا باستو یا فتح ہوں یا قریب نکل آہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کبھا سے مانگتے چلے جائیں رب کبھا ساتھ میں آسمان سے چھپڑ پھار کر عطا فرمائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا آپ کے راستے کی تمام رکابتیں تمام بندشیں تمام پیریشانیاں غیبی خزانوں سے ختم ہو جائیں گے ایک بارہ آج کے دن یا باستو یا فتح ہوں یا قریب کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے کے مطابع کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہاتھ کی تین املیوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے شہلہی سے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے جزک اور دولت چھوڑ جائیں کامجابیاں چھوڑ جائیں گے رب کا بگی رحمت برکت نے اتنا برسیں گی اتنا برسیں گی کہ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر یہ وظیفہ پڑھ لے میرا رب بانٹنے والا بنا دے گا میرا رب گنی بنا دے گا خزانوں کا مالک بنا دے گا ایک بار رب سے تو مانگو جو بندہ یقین کامل آج کے دن صرف تین بار بتائے گے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے گا ہر حاجت ہر مقصد غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی اور پورا بھی ہوگا انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اثر سے لے کر مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے بہت فضیلت والا ہوتا ہے اس وقت آپ ضرور ذکر و اذکار کریں یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اثر اور مغرب کے درمیان میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مشکلات ہوں گی پریشانیاں ہوں گی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اثر کی نماز جو ہوتی ہے اس کو کبھی ضائع نہ کرنا بہت دور نماز کی فضیلت ہے لیکن اثر کی نماز آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا تین صفات ناموں کا وظیفہ بتانے لگے ہیں یہ عمال آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اثر اور مغرب کے درمیان بھی کر سکتے ہیں جو بتایا ہے جس وقت آپ کے لئے احسانی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے یہ تصویح پڑھ لیں گی ایک تصویح جب آپ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ کی دعا ضرور ضرور قبول ہو گئے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے اس کے مبارک پیارے پیارے خوبصورت صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور وہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں اس عمل سے انشاءاللہ انشاءاللہ جتنی دولت کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ یا باستیو یا فتح ہوں یا کریم کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے جب آپ ان تینوں ناموں کو پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا یا باست یا فتح ہوں یا کریم یہ اللہ تعالیٰ کے تین اسم مبارک بہت ہی زیادہ طاقتوار ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تین اسم مبارک کی ایک تسبیح ضرور ضرور پڑھ لینی ہے انشاءاللہ آپ کی گربہ جرسے ختم ہو جائے گی ان کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے آپ کی ہر طرح کی جو مشکل ہے جو مشکل پہ رشانیاں ہیں جو جو بھی مشکلات ہیں آپ کی جو ہر پہ رشانی ہے وہ ختم ہوگی وہ آسان ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے پھر اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے باست بھی ہے وہ جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے آپ اپنے اللہ کو ان مبارک ناموں سے پکارے انشاءاللہ جتنے بھی لاکھ کی ضرورت ہوگی دس لاکھ کی ہوگی پچاس لاکھ کی ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارہ رب آپ کی وہ ضرورت پوری کر دیں گے فرما دیں گے محترم ناظرین اللہ والو محترم ناظرین اللہ والو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اس عمل کے یادت سب کو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے ضروری بات جس کے بغیر وظیفہ نام مکمل ہے وظیفہ کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ ہو جائے سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ پھر زد کر کے مانگنا رزق اور دولت مانگنا نیا گھر مانگنا گھڑی مانگنا میرا رب مسئلہ چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے ملوں گی پھر باشرط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ